آج کی ہماری ویڈیو امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر ہے امام حسن علیہ السلام کی بیوی جودہ نے امام حسن علیہ السلام کو زہر کیوں دیا اور امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر کیوں چلائے گئے مومین کرام اٹھائیس سفر سن پچاس ہجری تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن ہے کہ جب نواسہ رسول نوجوانہ نے جنت کے سردار امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا امام حسن کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ حسن کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعت میں صلاح ہوگی اور اس امت میں ہونے والے فتن فساد اور خانہ جنگی کا حسن کی باپرکت ذات کی وجہ سے خاتمہ ہوگا لہٰذا چالیس ہجری میں امام حسن علیہ السلام خلافت سے دست بردار ہو گئے اور ماویہ کو حکومت دے کر مسلمانوں کی آپس میں لڑائی اور تقرار سے بچا لیا امام حسن نے ماویہ سے صلاح کر کے اپنے نانا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی یاد دوبارہ تازہ کر دی مگر صلح امام حسن کے بعد بھی بنی امیہ کو اس بات کا یہ اندیشہ رہا کہ کہیں امام حسن علیہ السلام ہماری حکومت کے لیے خطرہ نہ بن جائیں لہٰذا امام حسن کو شہید کرنے کے لیے دشمنان اہل بیعت نے آپ کی ایک زوجہ کو ہی اس کام کے لیے منتخب کیا جس کا نام تاریخ نے جودہ بنت اشد بتایا ہے مورخین نے لکھا ہے کہ جودہ اپنے والد اشد کے ذریعے امام حسن کے نکاح میں آئی مگر بنی امیہ نے جودہ کو چند سکوں میں خرید لیا جودہ کو مروان بن حکم نے پچاس ہزار دینار کا لالچ دیا اور امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے کا کام سوپا لہذا جودہ نے امام حسن علیہ السلام کے کھانے میں کئی بار زہر ملایا لیکن آخری مرتبہ زہر نے امام حسن علیہ السلام کے جگر کو پارا پارا کر دیا تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کو آخری مرتبہ زہر ملا تو امام حسن علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے فرمایا اے میرے بھائی جب میری شہادت ہو جائے تو مجھے نانا رسول اللہ کے ساتھ دفن کرنا اگر لوگ اس کام سے روکے تو کوئی خون ریزی نہیں ہونی چاہیے اب تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے کے تین دن بعد امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے آپ کی شہادت پر پورا مدینہ گریہ زاری اور غم میں ٹوب گیا آپ کے جنازے کو آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کے نانا کے پاس مدفن کے لیے لے جایا گیا تو مروان کو خبر ہوئی وہ اپنے لشکر کے ساتھ روزہ رسول کے سامنے کھڑا ہو گیا اب مروان نے کہا جس طرح ہمارے چچا ذات عثمان کو نبی کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا اسی طرح ہم حسن بن علی کو بھی یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے اب تاریخ نے لکھا ہے کہ بنی امیہ کے سپائیوں نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے کی طرف تیر چلانا شروع کیے تاکہ لوگ جنازے کو لے کر پیچھے ہٹ جائیں اب مدینے میں ایک جنگ کا محول بن گیا ان قریب یہ جنگ ہونے والی تھی لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اگر میرے بھائی نے مجھ سے اہد و پیمان نہ کیا ہوتا کہ خون ریزی نہیں ہونی چاہیے پھر تلواریں تمہاری گردنیں اڑا دیتی لہٰذا امام حسن علیہ السلام کے جنازے میں بہت سارے تیر لگے اب یہ جنازہ واپس تیروں میں بھرا ہوا گھر آیا سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے روتے ہوئے اپنے بھائی کے جنازے سے تیر نکالے اب امام حسن علیہ السلام کی وسیعت کے مطابق اس فساد کے خاتمے کے لیے آپ کو جنت البقی کے قبرستان میں اپنی والدہ کے قدموں کے پاس مدفن کر دیا اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد